بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یقین کیجئے پاکستان کے لیے بڑا کٹھن ٹائم شروع ہو چکا ہے اور ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کل جی ٹونٹی سمٹ میں سارے دنیا نے دیکھا اور آج جو سمٹ کا دوسرا دن تھا اردوگان کی ملاقات جب مودی سے ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی اشوٹی جو طیب اردوگان نے انڈیا کو دی ہے جس کا جو انہوں نے اعلان کیا انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں پانچ ممالک ایسے ہیں جن کی پان منٹ میمبرشپ ہے اور ہمیں بہت زیادہ فخر محسوس ہوگا کہ اگر بھارت بھی اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت حاصل کر لیتا ہے اور ہم بھارت کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے اور یہ بہت بڑا اور بہت احسن اقدام ہوگا یہ پاکستان کے ڈپلوماتک لیول پر ہے اتنی بڑی شکست ہے اتنی بڑی شکست ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے یہ جی ٹونٹی سمٹ نہیں تھا یہ انڈیا کی ڈیولیمنٹ کا سمٹ تھا انڈیا نے دنیا کی بیس بڑی معیشت کو یہاں پر ایک ساتھ بلایا یہ اب جا کر احساس ہو رہا ہے کہ انڈیا نے اس سمٹ کا جو انتظار کیا تھا وہ نہ جانے کتنے سال اس نے انتظار کیا تھا کہ ایک ایسا موقع آئے گا کہ سارے لیڈران کو میں ایک اٹھا بلاؤں گا اور ہر لیڈر سے کوئی نہ کوئی ڈیل فائنلائز کروں گا سب سے بڑا دوست نے ایکنومک کوریڈور جو انڈیا یو اے سعودی آریبیا یوکی سے لے کر اسرائیل سے لے کر اس کے بعد یو ایس پوری دنیا کا ایکنومک جو کوریڈور ہے جو اصل میں سی پیک کا جو متبادل ہے اور بی آر آئی کا متبادل ہے اس کے لیے انہوں نے لانچ کیا اور اب ساری دنیا وہ استعمال کرے گی بدلے میں جو ایک دوسرے سے ٹریڈ کریں گے اس کے بعد انڈیا کی جو پوزیشن ہو جائے گی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف کوئی بات کرتا تھا ادھر چائنہ اس کو ویٹو کر دیتا تھا اب وہ پاور انڈیا کے پاس آنے والی ہے اب وہ کچھ بھی پاکستان کے خلاف کہہ سکتا اور پاکستان کی فیور میں کوئی چیز آئے اس کو وہ ویٹو کر سکتا ہے یہ انڈیا نے جی ٹونٹی جلاس کے اندر جب سارے لیڈران کو بٹھا کر جو اس نے حاصل کر لیا ہے ہم اگلے ڈیڑھ سو سال بھی شاید محنت کرتے رہے تو ہم اب بھارت کے اس لیول کو جو صرف جی ٹونٹی کے اندر ہو چکا ہے ہم اس کو بیٹ ہی نہیں کر سکتے انہوں نے کہا ہے کہ جو خالستان کے معاملات ہیں کیانیڈا اور یوگی کے ساتھ وہ ڈسکس کیے سارے لیڈران کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ڈسکس کی ٹریٹ کی بات کی چیزوں کی بات کی اور انڈیا نے اتنی اچیومنٹ حاصل کر لی ہے اتنی زیادہ اچیومنٹ حاصل کر لی ہے امیجن کر لیں کہ جب انڈیا مستقل رکن بن جائے گا اور یہ سارے ممالک جو جی ٹونٹی میں انڈیا کے آگے پیچھے نظر آئے جب وہ انڈیا کی ہاں میں ہاں میں لائیں گے تو بتائیے کیا ہوگا آپ سوچئے انڈیا کی پاور کا انتازہ دیکھ لیں آج پاکستان کا میچ ہو رہا ہے دیکھئے کتنی زلالت ہے کہ کبھی بارش ہو رہی ہے زلیل ہو رہے ہیں ہم یہ پاکستان میں ٹورنمنٹ ہونا تھا ہم جے شاہ جیسے وہ ایک گھٹیا انسان کے آگے ہم کھڑے نہیں ہو سکے اور اس وقت ہم اگر امیز راجہ کی بات مال لیتے آپ یقین کیجئے آج ہم کہاں سے کہاں کھڑے ہوتے ہم اگر کہہ دیتے ہیں کہ بھارت تو نہیں آتا ہے ایشیا کب کے لیے پہلی تو بات ہے اس نے کہینا کہ یہ آنا تھا سنیاریو دو ہی بنے تھے یاد اس نے نہیں آنا تھا اگر نہیں آتا تو ہم ایشیا کب اس کے بغیر کراتے ہیں اور یہ رید بڑھ جاتی کہ ساری زندگی ایشیا کب کا مزہ ہی ختم ہو گئے جب تک بھارت نہیں آئے گا یعنی یہ اور پاکستان نہیں جائے گا انڈیا میں تو ایشیا کب فارغ ہو جائے گا یہ تو گرید بڑھ جانی تھی لیکن اس کے ساتھ صورت حال یہ تھی کہ اگر وہ آتا تو پاکستان کے لیے خوش آئین تھا اور تیسرا جو معاملہ تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو ایک نیوٹرل وینی ہوتا مزہال کا طور پر دبائی ہو جاتا تو پھر یہ ہوتا کہ پاکستان ورلڈ کپ کے لیے بھی بھارت نہیں جائے گا اور بھارت بھی جائے گا ادھر یعنی ڈپلومیٹک لیول پر اتنی بڑی جیت ہوتی اتنی بڑی جیت ہوتی جس کا تصور نہیں کر سکتے سٹیڈیم تو طلاب کا منظر پیش کر رہا ہے آپ سوچئے ذرا کہ آج یہ لیول ہو گیا تب بارش اتنی زیادہ تھی فیصلہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے میچ ہوگا اینڈ پر کرتے کرتے لازٹ ہی ہو گیا تھا چونتیس اوبرز اور اگر چونتیس اوبرز کا میچ ہوتا تو پاکستان کے وکٹری کے جو امکانہ آتے وہ پچھتر فیصد ہو جاتے لیکن پھر بھی اس کے بعد امپائے نے جب کہا تو پھر بادل آگے اب یہ دوبارہ میچ کال ہوگا اور کل بھی وہی صورتحال رہنی ہے آپ امیجن کر لیجئے کہ ہم جیش آ کے معاملے پر کھڑے نہیں اس وقت موڈی نے جی ٹونٹی میں کہا کوئی ایک ملک ترکی امریکہ نہ عرب سٹیٹ نہ ہی کوئی وہاں پر یوکے نہ یو ایس نہ کیانیڈا نہ یورپ کوئی بھی وہاں پر رہ کر انکلوڈنگ بنگلہ بیش روس کی مضممت نہیں کرے گا ہم برداشت نہیں کریں گے انہوں نے مضممت ہی نہیں کرنے دی روس کی انہوں نے کہا تھی ہمارے تعلقات اتنے اچھے ہیں اگر کوئی مضممت کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ روس کے ہاں یہ پیغام جائے گا پیٹن تو نہیں آیا شیجن پنگ بھی نہیں آیا اب کل کو آپ بتائیے کیا پیٹن کھڑا نہیں ہوگا موڈی کے ساتھ موڈی نے جی ٹونٹی میں کسی کو نہیں کھڑا ہونے دیا جب ایس فور ہنلیٹ کی باری آئی موڈی امریکہ کے سامنے سٹینڈ لے گیا روس اور یوکرین کی جنگ کی باری اس نے کہا میں مضممت کیوں کروں میں تو کسی ضرور نہیں کروں گا وہ سٹینڈ لے گیا یورپ نے پریشر دیا امریکہ نے پریشر دیا اب آپ سوچئے ذرا موڈی اتنا پریشر ہنڈل کر کر کہ اتنا تگڑا وہ ہو چکا ہوا ہے کہ اس نے جی ٹونٹی میں مالک کو کہہ دی خبردار کسی نے اگر یہاں پر بیٹھ کر روس کی مضممت کی اب آپ بتائیے آپ کام پر کھڑے اور ہم کام پر کھڑے ہیں اب جہاں تک بات ہے لوگ کہتے ہیں جی طیب اردگان نے موڈی کو جی زبان دے دی ہے دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھئے گا اردگان کے اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ بھی ہے وہ تھوڑا بہت گفتبوی کا ہلکی ہلکی ڈھولکی بھی بچا لیتے ہیں مسلمانوں کی حقوقیں بات بھی کر لیتے ہیں بھئی ہر کوئی اپنے ملک کے لیے سیدھا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا چاہے کوئی بھی ملک ہو انڈیا ہو گلف کنٹریز ہو چاہے وہ ٹرکی ہو یورپ ہو یو ایس او سارے اپنے ملک کو پہلے دیکھتے ہیں اب آپ دیکھیں محمد بن سلمان ان کو یہ لگتا ہے کہ بھی جنگ ختم کر کے کنسٹرکشن کی چارہ جانا چاہیے دونوں نے وہ کام کیا ہر ملک اپنا سوچ رہا ہے ہم دیکھ لیجئے کام پر کھڑے ہم امریکہ فلانا فلانا اب اردوگان کو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ملتی ہے دیکھیں ترکی سے وہ اب پہلے ملین سے وہ اربون ڈالر سکھ جا کر اس کی پرچیزنگ کریں اس کی ڈیفنس ایکوپنٹ اب جانتے آزربائیجان کے جو وہاں پہ لڑائی ہوئی اس میں ترکی نے وہاں پہ ڈرونز بیچا دے تو اب انڈیا وہاں پہ وہ ڈرونز لے رہا ہے اور وہ ڈرونز کس کے خلاف استعمال ہونے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے تو دنیا کے اندر دیکھیں ہر کوئی اپنا سوچ رہا ہوتا ہے اپنی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے ہر ملک اپنا سوچتا ہے یہ وہ چیز ختم ہو گئی یار کوئی امت کا سوچتا فلانا لوگ اپنے اپنے ملکوں کا سوچ رہے ہیں اور اپنے اپنے ملکوں کی بات ہوتی ہے ترکی کو لگ رہا تھا اردوگان کو لگا کہ بھئی انڈیا کے ساتھ ان کا مفاد ہے تو انہوں نے یہ بات کہہ دی اب کل کو وہ کشمیر پر بیان بھی دے دیں گے انڈیا تھوڑی مضمبت کر دے گا وہ بیانات سے معاملہ آگے چلا گیا انڈیا کو بیسیز کی کوئی برواں نہیں ہے کوئی بیان دیتے آپ بتائیے پاکستان کے ساتھ کوئی گھڑا ہوگا اور جے شنکر نے کیا بات کی اس نے کہا بھائی پاکستان لوجنگ سٹاک ہے یہ دیوالی آنے والی کمپنی ہے کبھی کوئی دیوالی آنے والی کمپنی میں پیسہ لگاتا ہے ہم کیوں پاکستان کی بات کریں گے اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے بہت سارے مسلمہ مالک اسرائیل کو بتسلیم کرے ہر کوئی اپنا اپنا سوچ رہا ہے ہمارا کسی نے کیوں نہیں سوچنے جب آپ اپنے بتائیے پاکستان کے ساتھ کیا مفاد ہم دنیا کو کیا دے سکتے ہیں ہم کچھ چیز خریدے ہیں دنیا سے ہمارے پاس تو بائنگ پاور نہیں ہے آپ کے ملک میں آئی فون خریدنے کی لوگوں کی حصیت نہیں ہے تو بتائیے اگر ہم آئی فون خریدتے ہوتے تو ہم ایپل کو کیا دے بھئی یہاں پر تُو اتنی سپلائی کرتا ہم تیرا بند کر دیں گو کیونکہ تم تو خود ہی مرے مکے ہو دنیا کی تمام کمپنیز یہاں پر آ رہی ہیں ان کا کاروبار یہاں پر شیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے تو دنیا بزنس کے اوپر چلتی ہے آپ کے ملک میں بزنس ہے یہ وہ دیکھ رہے ہیں یار ان کے ملک میں کوئی پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے استحقام نہیں ہے ہم انویسمنٹ کیا کریں ہم جتنا مرضی یاد رکھئے گا چورن بیچتے ہیں دنیا کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پر انویسمنٹ کریں آپ اربو ڈالر کریں آپ ایک سادہ سی بات بتائیے گا پاکستانی پلوٹ نہیں خرید رہے اپنے ملک کے اندر پراپٹیز نہیں خرید رہے پاکستان میں اٹھانوے سے ننانوے فیصد پراپٹی کا ریال سٹیلٹ کا کارن بہت تھپ ہو گیا ہے نہ کوئی بیچنے والا ہے نہ کوئی خریدار ہے اور بیچنے والے شاید ہوں لیکن ان کے پاس وہ ریٹ ہی نہیں ہے جو ان کے مثال کے طور پر پانچ کروڑ کی اگر کوئی چیز ہے تو ان کو تین ساڑھے تین کروڑ پر ابھی پراپرلی کوئی آفر نہیں کر رہا لوگوں نے انویسمنٹ روک لی ہے اور اوورسیز پاکستانی نے انویسٹ کرنا پاکستان میں بند کر دی ہے اب آپ بتائیے جس کنٹری نے یا جس کمپنی نے پاکستان میں دس پندرہ بیس ارب ڈالر لگانے ہیں کیا وہ اس نے فیزیبلیٹی ریپورٹ نہیں لے نہیں کہ پاکستان کا محول کیا میں کتنا لگاؤں گا کتنا ملے گا بے وکوف ہے وہ وہاں پر ریپورٹ دے رہے ان کی پراپرٹی کی صورتحال کیا آپ بتائیے کہ اگر ریل سٹیٹ مارکٹ کی کوئی کمپنی ہو کنسٹرکشن والی ہے اس نے آگر پاکستان میں پندرہ بیس ارب ڈالر لگانا تو وہ یہ دیکھے گا نا کہ پاکستان میں ہم مثال کے دوپر ٹاور کھڑا کر دیں اس میں فلائٹس بنا دیں سوسائٹی بنا دیں تو لوگ خریدیں گے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آل ایڈی کو خریدنے کو تیار لیں تو یہ جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں بزنس انڈیا دے رہا ہے دنیا کو اس کے پاس پیسہ اس کی بائنگ پاور ہے تو جب اس کے پاس سارا کچھ ہو تو بتائیں پھر انڈیا کیسے پیچھے جائے گا منوالی نا جیش آنے آپ سے بات گلے پر اس نے آپ کی شارک پکڑی ہے اور اس نے کہا کہ تمہاری ایسی کی تیزی کہ تم نہیں آگر کھیلو گے پاکستان کا تھا ایشیا کا ہم جا کر ادھر دیکھ رہے گراؤنڈ کی آپ حالت دیکھیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کشتیاں آبر چلالیں اب ان کی مرضی تھی نا بکیز پیچھے سے بہت زیادہ تپے بیٹھے تھے ہم یہ کہتے ہیں وہ جی پاکستان کی جیت ہو گئی ہم نے ایک دن اور لے لیا بکیز نے کروایا پیچھے بیٹھ کر کہ وہ کمائی نہیں کر پارے پاکستان اور انڈیا کا جو میچ انہوں نے پیسہ پکڑا ہوا ہے پہلے بھی ان کے پیسہ انہوں نے باپس کیا تھا کہ جب وہ بارش ہوگی آج بھی بارش ہوگی تو بکیز نے کمانا نہیں ہے وہ تو انتظار کرتے ہیں کہاں جا کر دو تین سال بعد چار سال بعد پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا وہ بھی کسی ایونٹ کے اندر جس پار انہوں نے تین سال کی کمائیاں گھٹی کرنی ہیں تو انہوں نے دے رکھوایا ایکسٹرا جے شاہ کو کہہ کر جن کے تعلق آت ہے یہ ہماری صورت ہے حالہ اس وقت اس لیول کی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں